دنیا بھر میں مشہور ہیں آج ہم پاکستان کے ان مقامات کے ذکر کریں گے جو اپنے قدرت حسن کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون وادی جہلم وادی جہلم کشمیر میں واقع ہے یہ نہ صرف مقام لوگوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے کشش کا مقام ہے اس وادی کا خوبصورت نظارہ دریائے کرلنکا مشرق سے مغرب کی طرف بہتا ہے اس طرح کا دلکش پہاڑوں کے درمیان بہنا دل کو مو لیتا ہے یہاں لکڑی کے بنے گھر اس کے قدرتی حسن کو چار چان لگا دیتے ہیں نمبر ٹو زیارت زیارت پاکستان کے صوبے بلوچستان کا ایک تاریخی اور حسین ظلہ ہے زیارت اتنے خوبصورت باغات اچھی آب و ہوا اور خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے یہ ایسی دلکش جگہ ہے جہاں پہنچ کر ایک نئی زندگی کا احساس ہوتا ہے زیارت کے بلندوں بالا پہاڑ ہرے بڑے جنگلات پہاڑوں کے بیچ آبشاریں جنت کا سما پیش کرتی ہیں نمبر ٹری راولا کوٹ راولا کوٹ ازاد کشمید میں واقع ہے یہ بلندوں بالا پہاڑوں گھنے جنگلوں کی دلکش حسین وادی ہے جو کہ اسلامباد سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے راولا کوٹ سیر کا مزہ گرمیوں میں آتا ہے کیونکہ گرمیوں کا موسم یہاں بہت خوشگوار ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں یہاں کڑاکے کی سردی ہوتی ہے راولا کوٹ واقعی میں جنت کا ایک حسین ٹکڑا ہے نمبر ٹری شندور پاس شندور پاس گلگیت اور شترال کے درمیان ایک حسین و جمیل وادی ہے یہاں ہزاروں سیاہ گھومنے آتے ہیں جہاں ہر سال ایک میلہ ہوتا ہے جسے پولو فیسٹیول کا نام دیا جاتا ہے جو دنیا بھر کے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے شندور پاس پر دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ ہے جو سطح سمندر سے تین ہزار سات سو اٹھتیس میٹر بلند ہے نمبر فائیو مری جب ہم مری کی بات کرتے ہیں تو ہمارے زہروں میں دلکش اور حسین خیالات امڑ آتے ہیں مری زلہ راول بندی میں واقع ہے یہ موسم گرمہ میں گھومنے کے لیے بہت ہی پرفضاء مقام ہے یہاں کے دلکش پہاڑ خوبصورت جرنے اور سرسبت وادیاں آپ کو جنت کا احساس دلاتے ہیں یہاں شاپنگ کے لیے مری کا مار روڈ پوری دنیا میں مشہور ہے مری نے اپنے اندر حسین نظاروں کو سمیٹ رکھا ہے جس میں نتیہ گلی، ایوبیا اور کشمیر پوائنٹ قابل ذکر ہیں نمبر سکس کلاش وادیا کلاش زلہ چترال میں واقع ہے یہ وادی سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے کلاش کا مطلب پرانی یونانی تہذیب ہے یہاں کے لوگ دریاؤں کے کناروں پر پتھروں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر رہتے ہیں وادی کلاش کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں نمبر سیون وادی ہنزہ ہنزہ خیبر پختونخواہ میں ایک پہاڑی وادی ہے یہ وادی دریائے ہنزہ پر دو ہزار پانسو میٹر بلندی پر واقع ہے وادی ہنزہ ان دلکش حسین وادیوں میں سے ایک ہے جو گھومنے پھرنے اور حسین نظاروں کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے نمبر ایٹ وادی نیلم وادی نیلم ازاد کشمیر میں ایک سو چوالیس کلومیٹر طویل وادی ہے یہ وادی مظفر آباد کے شمال مشرق میں واقع ہے اس وادی کا حسین مقام دریائے نیلم ہے وہاں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جنت کے کنارے پر پہنچ گئے ہیں دریائے کے دونوں کناروں پر ہرے بھرے جنگلات آسمان کو چھوٹے ہوئے حسین پہاڑ اس وادی کے حسن کو دبالا کرتے ہیں اس وادی کے اور بھی مقام ہے جو دیکھنے والے کے وہ اپنے سہر میں جکڑ لیتے ہیں نمبر نائن وادی سوات وادی سوات کا نام سنتے ہی آنکھوں کے سامنے ایک دلکش پرسکون حسین جگہ کا احساس ہونے لگتا ہے وادی سوات پاکستان کی ان وادیوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ وادی اور پاکستان کی خوبصورتی نامکمل رہتی ہے وادی سوات دریائے سوات کے اوپر کی ستہ پر واقع ہے یہ ایک بہت ہی حسین جمیل اور دلکش وادی ہے آج کی تفریحی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکر